تو پرماتمہ کہتے ہیں رات بشیرہ کر لے دیرہ تو چلے سویرہ تیاغرے صبح اٹھے گا جب یہ سویرہ ہوگا پھر سپنا ٹوٹ رہے سپنا سازہ ٹوٹ اٹھ کر تو مونڈ پکڑ رہے تو کہتے ہیں اس تن سرا میں جیو مسافر کرتا رہے دماغرے رات بشیرہ کر لے دیرہ تو چلے سویرہ تیاغرے تھوڑا جان سے سننا ایک باتوں کو ایک ڈال پر دو پکسی بیٹھے ایک گروہ ایک چلہ رہے چلہ تو چنچل ہے بھائی اور گروہ نرنتر کھیلہ رہے اب جیسے یہاں تو ایک تو بتایا کہ گروہ جی ہوتے ہیں گروہ جی پرماتمہ سے پریچیت ہوتے ہیں اور وہ اپنی مریادہ میں رہ کر بھکتی کرتے ہیں اور چلہ تھوڑا چنچل ہوتا ہے پکسی تو وہ بھی ہوتا ہے چلہ اتنا گہ رائے سے گیان نہ سمجھ کر وہ بھکتی کرتا تو ہے لیکن پھر بھی تھوڑی بہت اچھلکود اس میں رہتی ہی ہے تو گروہ سسمیں اتنا انتر رہتا ہے پھر بتایا ہے کہ پھر اس کو کلیر کیا ہے کہ اس پد کا تم بھیج سنو کون گروہ کون چلہ رہے ہیں یہاں جو گروہ اور چلے کا جو ورنن ہے اس کے اس میں بتایا ہے کہ سبد گروہ اور چت چلہ رہے ہیں یہ من اس کا جو من کا گروہ پھر بنانا پڑتا ہے اس کو جو منتر گروہ جی سے پرابت ہے اس کو سبد کہتے ہیں جو گروہ جی سے منتر مل گیا تو اس من کی چنچلتہ سمافت کرنے کے لئے طریقہ بتایا ہے کہ سبد گروہ چت چلہ رہے ہیں اب کیسے اس من کی عادت ہے اٹ پٹ سوچن کی درودر دھکے کھانے کی تو اس کو پرماتما کے چرنوں میں لگا دیں اس جو نام گروہ جی نے دیا ہے اس کے اوپر لگا کر رکھے انہیں تھا یہ من آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسے سکیم بناوگا پتہ نہیں کہاں دھکے کھان لے جاؤ گا چل پکنک بناوک آتے ہیں اور ان پکنک پکنکا پہ جاگن ہے یہ آدھے لوگ تو وہاں ایلی سٹیشن پر گئے بھی تھے اب اس کی کے دارناتھ کے ایک شیطر میں ارواں بیچاروں کو موت ملی تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ اس من کو بگوان کے گیان میں سمرن میں بکتی میں پرتیدن کے نتنیم میں لائے رکھے اور باکی سے نے اس کو اپنا سنساری کام میں نروحہ کے لئے کام میں بھی لگائے رکھے تب اس من کو تب اس من سے ہم جو جھیں گے تب ہی ہم سفل ہوں گے ایک گروہ تھا اس نے اپنے چلے کو ایک بدہ سکھا دی بہت بدہ اور اس سے یہ کہا کہ میری اپسنس میں اس بدہ کو تو پریوگ مت کرنا تو گروہ جی کے کہنے سے چیلا سویکار کیا کہ اچھا جی گروہ جی چلے گے کہیں کسی کام بس ایک دن بہار تو چیلا اکیلا اس نے سوچیا جو بدہ پریوگ کر کے دیکھ لیا گروہ جی نے جو سکھا بتائی ہے وہ کتنی سفل ہے میری اس نے وہ منتر منتر بول دیے وہاں سامنے ایک جند کھڑا ہو گیا آکے جند اور اس نے کہا کہ بولوائی بولو مہارات جی کیا آگیا ہے میں ہوں جند اور میرے گن سن دے پہ لیتے ہیں میرے کو یہ دی آپ کام بتائے رکھوگے تو کام کرتا رہوں گا اور یہ دی مجھے کوئی کاریئر نہیں بتایا تو میں تیرے گردن دباؤں گا پھر اور کام نہ کچھ نہیں تیرے کو ماروں گا اب چلا در گیا وہ تو بہت چنتی تو ہے اس نے ایک دو کام بتایا کہ چلاتا مانگ لیا وہ تو دو منٹ میں تھل بروالیا دولی آٹے گی رکھ دیا پھر کار آگ بنا دے آگ بنا دی پانی بر لیا پانی بر لیا دو سیکنڈ میں بول انہوں نے سوچی بہی تو بڑا کس ہوتا کام پولا کپڑے دو دے وہ کپڑے بھی دو دیئے دو منٹ میں اب اس کی گیگی بندگی کیے بتاؤں اس نے اتنے موچے گرو جی آگے دوڑ کے اس کی چڑھنوں پڑ گیا اور کہا گرو جی میری رکھ سا کرو مجھے بچاؤ گرو جی کہنے لگے بھائی وہا بدہ پریو کر دی تنہیں کہا جی گلتی ہوگی میرے پر گلتی کر دیا آپ نے یا نہیں کرنی چاہیے تھی اور میری جان بچاؤ بھگوانی تنیوں کہا یاد کام بتانا تجھے ماروں گا کام منصارے کروا لیے تب گرو جی بولا اس کو یہ کہہ دے کہ ایک بانس لیاوہ لمبا چالیس تیس چالیس فٹ کا اس نے کہہ دیا بانس لائک لیا ایک منٹ میں لائد رکھ لے تب گرو جی نے کہا کہ اس کو کہہ دے زمین میں گھاڑ دے آدھا یہ دو تین فٹ دو تین فٹ زمین میں گھاڑ دے سیدھا کھڑا کر دیا اور کہہ دیا ہم اس کو کہہ دے کہ اس پر چڑھ ہے اور اتر ہے چڑھتا رہے اترتا رہے میں ضرورت ہوگی تو تنیوں بلا لوں گا اس کام لگا رہے تو جند کو کام لگا دیا اس بانس پر چڑھے زار اترین زار تو اس من کو اس پرماتمہ کے نام کے بانس پر اس کو لگائے رکھو گے تو یہ سانت رہے گا نہیں تو آپ نے کہیں نہ کہیں یہ گسیٹ لے جائے گا مریادہین کرا جائے گا سنساری چوچلوں میں آپ کو پھر سے لگا کے بھگتی ہین کر دے گا تو اس کو پرماتمہ کو پرماتمہ نے اس کے لئے سے ہم بتایا کہ بھگتی میں لگائے رکھو تب یہ آپ کو سفلتہ بھی دلوائے گا کیونکہ من کی بہت بڑی سپیڈ ہے جب تک یہ اٹھے کاموں میں لگ رہا ہے تو وہ دربیوں خوب سپیڈ کھینچے دیتا ہے جیسے کوئی سراب پیا کرتا خوب ڈونڈا ٹھا رکھا تھا سراب پینے کا بدنام ہو رہے تھے اری وہی پنیاتمہ گیان ہوا سراب چھوڑ دی اب رامنام میں ڈونڈا ٹھا دیں گے سپیڈ تھا ان کی وہی ہے اب جیسے کئی ڈاکو کا پرمان ملا ہے پہلے ڈاکو تھے تیل کا مچا رکھا تھا اس پور پولیس سپیڈ تھا کر رہے تھے اس کا ہم نے تب ہی تو پرسید ہو گئے اور جس میں ان کو یہ تتوک جان ہوا بگتی ملی تو انہوں نے بگتی میں بھی سپیڈہ کھینچ دی اور مہر اسی کو آگے تو اسی پرکار اس من سے ہی ہمیں پرماتمہ پرابطی ہوگی اس من کا صحیحوگ لینا پڑے گا اس کو جان سے بگتی سے سمن سے انکول رکھنا پڑے گا تو یہ انہی کریانوں سے جو آپ کو دی گئی ہے ان سے آپ کے انکول رہے گا پھر یہ بکواد سوچے گا ضرور لیکن کر نہیں پائے گا اس گیان سے اس کو اتنا جھٹکا ملتا رہے گا تو اس لئے پرماتمہ ہمیں یاد جلاتے ہیں رام نام رٹھتے رہو رام نام رٹھتے رہو انتیم سانس تک جب تک گھٹ میں پران تو یہاں آج کا دو ست سنگتہ کہ ست گروہ بین بات بنے نہیں اور ست گروہ کا ملنا کو یہاں سی کھیل نہیں اور آپ جی کو وہ سہج میں مل گیا ہے آپ کتنے پن کرمی پرانی ہو تو ہم نے یہ وانی تو کبیر پرمیشور کی ہے انہوں نے اپنا نام لکھ دیا کوئی بات نہیں ہم نے اس کے اوپر اپنے جیون کو ڈھالنا ہے یہ کہتے ہیں اور بات تیرے کام نہیں آوے سنتوں سرنے لاغ رے بس یہ کبیر صاحب کی وانی میں ہے اور بات تیرے کام نہیں آوے ست گروہ سرنے لاغ رے تو اتنا یہ اپنے آپ بھید کر لیتے ہیں اگیانتا کے کا پھر کہتے ہیں اس تن سرا میں جیو مسافر کرتا رہے دماغ رے آپ کو آپ سب سے پہلے ایک قطعہ سنایے یہی جو گیان دیا تھا کہ یہ پتا نہیں کہ کس ہوچا انسان اور اس کے دب تک پن چلتے ہیں اس کو سکھ ہے اور جب باپ شروع ہوتے ہیں اس کو مہا دکھ ہو جاتا ہے جتنا سمیں سوانس آپ کو دے رکھے ہیں منس جیون کے تب تک یہ چلے گا اور یہ سوانس پھر کہیں بھی ختم ہو جاؤ اسی سنے یہ نہیں دیکھا ایک سیکنڈ بھی بھائی کہاں جن میں کا پالے پوسے اور خوب لڑائے لادے نابیرہ اس دے ہی کے کہاں کھنڈیں گے آڑے اس تن سرائے میں جیو مسافر کرتا رہے دماغ رے رات بسیرہ کر لے دیرہ سلے صبح رہ تیاغ رہی ایک جیون جو ہے آپ کا یہ ایک رات ہے یہ سوپن دیکھ رہی ہو جب یہ مرتو ہوگی یعنی نیند کھلے گی تیرا صویرہ ہوگا اور پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا آج کوٹھی ہیں بنگلے ہیں کار ہیں نہیں ہے تو یہ مرتو کے اوپرانت آپ کھوچتے پھر ہوگے کہاں ہے میری کوٹھی کہاں میرا بھگلا اس میں تو آپ درمراج کے پاس کھڑے پاؤگے ایک بغت کہہ رہا تھا کہ میں رکھشہ چلایا کرتا اور رکھشہ چلاتے چلاتے منمہ یہ آیا کرتی کہ جیدی میرے پاس کار ہو جا تو بس کیا کہنے کئی بھا منمہ آتی تھی تو ساتھ سے کار نکل جاتی تھی ایک دن سوپنے میں مجھے کار مل گی ستھردیوں کے دن سے رضائی اوڑ رہا تھا اور کار کھول سپیڑ تا چھوڑ دی آگیا بریک لگان لگیا بریک نہ لگے اور پیر نے زور سے مارا رضائی کے آر پار نکل گیا اور رضائی اور پاٹ گی وہاں سی بودھی سی سوڑ رضائی تھی اس کے آر پار پیر نکل گیا جب آئے کھولی اکسیڈنٹ ہو گیا تو بھائی وہ دیکھا تو نہ کوئی کار وہاں رضائی اور پاٹ لی لات مارک ہے تو پرماتمہ کہتے ہیں رات بشیرہ کر لے دیرہ تو چلے سویرہ تاگرے صبح اٹھے گا جب یہ سویرہ ہوگا یہ سوپنا ٹوٹا ہے سوپنا سازہ ٹوٹ اٹھ کہ تم مونڈ پکڑ رہو ہے تو کہتے ہیں اس تنسرہ میں جیو مسافر کرتا رہے دماغ رہے رات بشیرہ کر لے دیرہ تو چلے سویرہ تاگرے اب جیسے اپنے اپنے دماغ سارے انٹیلیجنٹ بنے بیٹھے اپنے ساری یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا جو بڑے عدیقاری افسر بنے ہیں وہ کہتے ریٹارمنٹ کے بعد دوشی کو ٹھیک آڑوں گا اور بڑے ہیلی سٹیشن پر چلا جاؤں گا وہاں پلاٹ کھڑوں گا ایسے داس کو ایک یہ پرماتمہ کا گیاں ہونے کے بعد جو گھٹنا گھٹی تھی وہ ہردے مدری گئی ساری یہ پرماتمہ یدھی ہم بھی بکتی نہ کرتی یا درگتی ہماری بھی ہوتی ایک پنجاب کا گورنر تھا پنجاب اور ہمچل پردیش کا وہ جوائنٹ تھا دونوں کا اکٹھائی اس کے پاس سارج تھا اور وہ ریٹار ہونے والا تھا اس نے سوچا ریٹار ہونے سے پہلے پہاڑی اکسیتر میں ایک بہت بڑا پلاٹ کھری دوں اور وہاں کو اٹھی گاڑی دوں ریٹارمنٹ کے بعد ورد ہو کر وہاں تھاٹ سے رہا کروں گا اس نے دو کروڑ رپیے اپنے ہلیکپٹر میں رکھے پہلے یہ سو سو روپے کا نوٹ تھا ہے تو پوری دو کروڑ تا سو سو روپے جو پوری بوری بڑھ جاتی اور رکھ کے ہلیکپٹر میں ساتھ مجھ کا پریوار کوئی پلاٹ کا سودہ کرنے جاؤں تھے وہ ہلیکپٹر دلگٹ ناگرست ہو گیا آپ مریا اور پریوار مر گیا اور وہ نوٹ گڑریے ٹھا لے گئے ہیں وہ بیڑ بکریہ چلانے والے اب کیا ہوا پھر اس کے بعد اس نے اس کے جو ریزیڈنس تھا سرکاری مکان تھا اس کو میں دیکھیا تو کہتے چاڑیس کروڑ اور رپیے اس کے انڈر گراؤنڈ پائے وہاں پر دبے ہوئے اس کے بیڈ میں دو تین بیڈ چلوں بے اب نہ تو وہ چاڑیس کروڑ رپیے بچے سرکار خاتم گئے اور بھائی کی بریان مٹی ہوگا مرتی ہوئی آگے کیا ہوگا کسی کی بہنس بنے گا جس جس پہ پیسے لے رہے تھے کسی ایک گدھا بنے گا کسی کا بیل بنے گا لٹھ کھاو گا اور سارا پائی پائی دے گا کہتے تم نے اس در گئے کام میل نہیں دیکھا دھرم راج گئے تل تل کا لکھا تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں کہ اس تن سرائے میں جیو مسافر کرتا رہے دماغ رہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور کہتے ہیں رات بشیرہ کر لے دیرہ تون چلے سویرہ تاگری تو پناتمہ پھر کیا بتایا ہے کہ اب دیکھو پناتمہ آپ کی چھوی آج سنسار میں کیسے ہوتی جا رہی ہے بغت بتاتے ہیں کہ کہیں بھی ہم جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ دیکھتے ہیں اتنے لوگ آئے ہیں کٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی بیڈی بھی نہیں پیتا اور کوئی ان کے بعد الچھل نہیں ہے ایسے کیسے لوگ ہیں یہ تو پناتمہ آپ ہنس ہوگے ہنس وہ ہوتا ہے آپ کو ہنس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے دودھ اور پانی چھان لیا جیسے سنساری کریتیاں سنساری برائیاں آپ نے چھوڑ دی اور یہاں سے تو مول اس کا عدیس سے تھا جیسے ہنس ایک پکسی ہے اس میں گن ہوتا ہے اس میں ایک گلاس دودھ اور ایک گلاس پانی ملاک ہے اس کے سامنے رکھ دو وہ دودھ پی لے گا اور پانی چھوڑ دیتا ہے تو اسی پرکار آپ نے سنسار کا جو ورچ کی جو سادنہ پرمپرائیں اور یہ بکواز نسا تھا یہ تیاغ دیا ایک پانی جان کر اور پرماتمہ کے اس ست سنگھ اور ست گیان روپی دودھ کو گرہن کر لیا آپ ہنس ہو گئے چور کرتا ہے چوری تو چور کہلاتا ہے سرا پیتا تو سرا بھی کہلاتا ہے اور بھکتی کرتا ہے تو وہ بھکت کہلاتا ہے بھکتی کرتے ہو تو بھکت کہلاتے ہو آپ ہنس بن گے اور بھو رانہ فرمہ اس بھس کے بڑھ میں یہ کامی کرو دی کاغرے باقی جو بکواد کریں اور کوئے جیسے وکتی ہیں جو کسی سے رشوت لیتے ہیں دکھی جیو کو زیادہ دکھی کرتے ہیں کوئہ کیا کرتا ہے کہ کسی پسو کے جکھم ہو گیا ہے اس جکھم کو چونچ مار کر نوچتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جو بھکتی نہیں کرتے رشوت لیتے ہیں کسی کو دکھی کرتے ہیں چوری کرتے ہیں وہ جو کوئے جیسے وکتی ہیں جو اپنے کرم بگاڑ رہے ہیں دوسروں کو دکھی کر کے پھر کیا بتا ہے لاسٹ میں لیتانت جی نے سبد سین ستگرو کی پہچانی اور پایا اٹل سوہا گری اب جیسے اس نے ان کو جیسا گرو ملا ویسے تو جب آپ سمجھدار ہو جاؤ گے سنکیت سمجھنے لگ جاؤ گے یہ کیا کہتے ہیں سبد سین ستگرو کی پہچانی سبد مانے وچن جو پر وچن کر رہے تھے ان کا سنکیت سمجھ گیا میں سین یعنی کوئی سنکیت کرتے ہیں سنکیت بینا بولے کوئی سنکیت کیا جاتا ہے اس کو سین بولتے ہیں سین تو کیا کہہ رہا کہ ہم نے اپنے ستگرو کی سین سمجھ لی اس کا سنکیت سمجھ گیا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نرسیتی تو پسوا کی جہ گدہ ویل بنائی یہ چھپن بھوگ کہا من بھوڑے کہتا ہے کہتا ہے سنکیت سمجھ گیا اور پھر کیا کہتے ہیں نتانند محبوب گمانی پرگٹے پورن بہاگری نتانند جی کہتے ہیں میرے محبوب محبوب مہنے سب سے پریہ گرو دیو میرے گمانی نتانند محبوب گمانی یعنی سب سے پریہ آج مجھے اپنے گرو جی ہیں جنہوں نے مجھے مارک درسند دیا اور وہ بھی کوئی پور ملے اچھے میرے سنسکار تھے تب مجھے گرو ملے اور گیان ملا تو یہ تو دیکھو بھگت کے گن ہوتے ہیں علاقی وہ گرو بھی نہیں تھا پورا بھی نہیں تھا اس کی سر تھا اتنی ہونی جی جیسے نتانند جی کی تھی یعنی اس نقلی سے بھی تھوڑا وہ طلاب جو ملنا تھا وہ ایسے ہی ملنا تھا زنم مرد تو نہیں مٹے گی لیکن آپ کو تو ست گرو مل گے تو زنم اور مرد کے روگ کا دیرگ ناز کریں ہمارے انہے نمبروں پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر ہماری ویب سائٹ ہے www. chagatkaroo rampalji.org ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد